اسلام علیکم میری دعا ہے ہمیشہ آباد رہیں خوش رہیں جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں جی تو آج میں آئی ہوں ایک کچھے کے علاقے میں تو دکھاتی ہوں آپ کو دیسی ماحول ہم تو ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے جی دیکھ رہے ہیں اب یہ بالکل سادہ ماحول ہے بالکل دیسی پی اور دیسی سادہ یہ بچے دیکھیں آپ پیارے پیارے اور یہ گاؤں میں جو ایسے سبزہ یہ دیکھیں گرینری کتنی پیاری ہے آپ کو ایسے تو پتہ ہے کہ دنیا جو ہے گلوبل ویلیج بن چکی ہے لیکن ابھی بھی پاکستان میں کچھ ایسے پس ماندہ علاقے ہیں جہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے اور ایسا ماحول ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں باجرا انہوں نے جو ہے گھر میں رکھا ہوا ہے تھریش کیا ہے تو یہ تھوڑا بھی گیلہ تھا اس وجہ سے انہوں نے اس کو خوش کرنے کے لیے بچھایا ہوا ہے یہ بچیاں دیکھیں اور یہ ماحول دیکھیں بلکل سادہ ان کے گھر میں جو ہے جانور بھی رکھے ہوئے ہیں اور کچھے گھر ہیں بلکل دیسی ماحول ہے اور نہایت یہ اچھے سادہ لوگ ہیں پرخلوس جانور دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اور جانوروں کے لیے چارہ یہ دیکھیں چولہ بلکل دیسی جو ہے مٹی سے بنایا ہوا ہے یہ بکریاں جو ہے بیری کے پتے کھا رہی ہیں مزے سے کتنے کیوٹ سے بچیاں یہ بیچارے سادہ سے بلکل یہ دیسی ماحول ہے ڈوگی بھی رکھا ہوا ہے انہوں نے گھر میں اور یہ مرغہ دیکھیں حسین سا جانور بھی پالے ہوئے ہیں انہوں نے جیسے مطلب یہ پاکستان کے دیہات ہیں تو بلکل یہ سادہ ماحول ہے دیہاتی یہ بھیڑے دیکھیں اور اس کا مہمنا کتنا پیارا کتنا کیوٹ ہے یہ بچیاں جو ہے اس کو اس نے جو ہے اپنے چھوٹے بہن کو اٹھایا ہوئے تو ماں جو ہے ان کی وہ سارا دن بیچاری کام میں بیزی رہتی ہیں گھر کے کام میں اور جانوروں کے لئے چارا وغیرہ اکٹھا کرتی ہیں اور بھنگھر بھی سنبھالنا ہوتا ہے تو یہ ان کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو تھوڑی سی بڑی بچیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھال دی ہیں اور ان کی ماں جو ہیں بیچاری وہ سارا دن گھر میں کام کرتی ہیں اور کھیتوں میں کام کرتی ہیں یہ دیکھیں بچے آپ لوگ جی جی اوپلے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ اندھنگی لئے استعمال کرتے ہیں اور یہ چارا جو خوشک ہو رہا ہے جانوروں کے لئے تو اس میں جو ہے سبز چارا جو ہوتا ہے اس میں یہ مکس کرتے ہیں یہ سوکھا ہوا چارا جو توری کے طور پر بھوسے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ بلکل دیسی ماحول یہ دیسی چولا کیونکہ سردیوں کا سیزن ہے تو یہ کمرے میں آگ جلاتے ہیں اور ان کا کمرہ دیکھیں آپ لوگ کہ یہ ساتھ میں چھوٹی سی دیوار بنائی ہوئی ہے یہاں پہ جو ہے ان کا مطلب سونا ہوتا ہے یہ چار پائیں اور بستر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ تھوڑا بڑا کمرہ ہے مطلب حال سا تو اس میں جو ہے ایک سائیڈ پہ یہ مطلب خود سوتے ہیں آگ جلاتے ہیں اور یہ دوسری سائیڈ پہ اپنے جانور بانتے ہیں رات کو ٹھنڈ سے بچانے کے لئے دن کے ٹائم تو باہری مطلب سورج کی روشنی میں باہر سے ان میں یہ بانتے ہیں یہ جو ہے آپ کو کھونٹے نظر آ رہے ہیں جانوروں کے یہ بچیاں گھوم رہی ہیں اور یہاں پہ جو ہے تھوڑا کورا کرکٹ بھی نظر آ رہے ہیں جیسے مطلب دیسی محول یہ دیکھیں کافی تعداد میں جو ہے انہوں نے اوپل لگائے ہوئے ہیں گوبر سے جو جو ہے دیواروں پہ لگا کے خوش کرتی ہیں عورتیں بچاری اور پھر اندھن کے لئے استعمال کرتی ہیں کیونکہ یہاں پہ دیہات میں قصبوں میں کوئی گیس وغیرہ اور ایسا کوئی دوسرا مطلب ذریعہ نہیں ہے تو یہ اندھن کے لئے استعمال کرتی ہیں اوپلے یہ بچے دیکھیں اور یہ بکریاں اتنی پیاری پیاری تو دیہات میں آپ کو ایسی چیزیں ہی دیکھنے کو ملے گی یہ سادھا محول موٹر پمپ یہ چل رہی ہے سولر والی ہے تو اس پہ جو ہے بچے بھی نہا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں یہ درخت دیکھ رہے ہیں خجور کے درخت ہیں اور یہ سامنے گرینری گھاس وغیرہ بھی اگائی ہوئی ہے بہت ہی پیارا سا محول ہے سادھا سا انجوائے بل ہے یہ گرینری دیکھیں یہاں پہ ساگ بھی لگا ہوئے یہ سرسوں کا ساگ جو ہوتا ہے وہ بھی اس پہ اگائیا ہوا ادھر اور یہ دیکھیں بکری کتنی بیاری تو یہ ساری جو ہیں قدرت کی نشانیاں ہیں یہ سرساب جدراخت یہ ان کے گھر کا باہر کا ویو ہے اور گھر کے آگے مطلب ان کی اپنی زمینیں جہاں پہ انہوں نے مطلب کھیتے ہیں ان کی یہ بہت ہی پیارا سا محول ہے سادھا سا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جی یہ دیکھئے کتنا پیارا ویو ہے اور جو ہے ان کی مطلب استطاعت کے مطابق انہوں نے گھر پر جو ہے چیزیں رکھے ہوئے ہیں جانور غیر بھی پاہ لے ہوئے ہیں یہ چار پائیں رکھے ہوئے ہیں اور سامنے چولا اور اس میں گھٹو میں جو ہے وہ اپلے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ ان کی ڈیکوریشن دیکھیں اور سٹائل دیکھیں یہ مٹی سے بنایا ہوئے انہوں نے ایریا اس کا سیان جو ہے ڈوگی بھی رکھا ہوئے انہوں نے جانور پاہ لے ہوئے ہیں اور یہ سامنے جو ہے چارہ اکٹھا کر رہے ہیں اور ساتھ مشین لگے ہوئے چارے والی پھر کٹیں گے اور جانور بھی پیارے پیارے ہیں ان کے گھر میں جی یہ جو ہے کافی انجوائیبل ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے ایسی چیزیں دیکھ کے اور ویسے جو ہے یہ تھوڑا پسماندہ علاقہ ہے بیک وارڈ علاقہ سے ہے کیونکہ یہاں پہ تعلیم کی بھی کمی لگ رہی ہے کیونکہ بچیاں جو ہے یہ ساری گھر میں ہی ہیں گھوم رہی ہیں مطلب سکول میں نہیں ہے تو ادھر جو ہے زیادہ دردی ہاتھوں میں مطلب کے بے روزگاری ہے غربت کی انتہا ہے تو والدین جو ہے فورڈ بھی نہیں کر سکتے اور وہ کہتے ہیں یہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جوب تو ملتی نہیں ہے تعلیم کی بجائے جو ہے ہم اپنے بچوں سے محنت مزدوری کرواتے ہیں اور وہ ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں تو کیا فائدہ اس تعلیم کا کہ ڈگریوں جو ہے آج کی نوجوان نسل ہاتھ میں لیے پھر رہی ہیں اور جوبز نہیں ہیں تو اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ بس اس سے اچھا ہے کہ وہ ہمارا ہاتھ بتائیں بٹائیں